امام آگئے تو ہمیں کیا کام ہے ان سے؟ بہت سے موقع پہ ایسی ہوتا ہے کہ امام آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گا میں یہ ان سے سوال کروں گا یہ سوال ہمیں اور بھی رکھنی چاہیے اب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا امام کے مقصد بھی وحی ہے جو امیاء اقرام کا مقصد ہے امیاء اقرام کو مقصد کیا تھا قرآن کی سور جمعہ کی دوسری آیت میں پساتا ہے امیاء اقرام کا مقصد ہے امیاء کو ہم نے بھیجے کہ اس لئے آیت کی دلاؤت ہے قرآن کی آیت کو بتائیں اس کا اینات میں موجود آیت کو بتائیں اس کو موجود حقائف کو بتائیں ربوں کو اور دوسری زمداری کیا ہے؟ امیاء اقرام کا تسلیہ نفس ہے ان کے اخلاقی باتیں بتائیں آج کی دور میں تو سب سے بہت پریشانی دنیا والمکہ وہ انہیسی معلومیات کی ہے آج دنیا کے سارے روانشناس لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج دنیا جو پریشانیوں میں ہے اگر جسمی پریماری اور روحی بیماریوں میں اگر ہوں تو مقائسہ کیا جائے تو روحی بیماری ستر پرسن کے ہیں اور جسمی بیماری پچاس پرسن کے ہیں سارے انسان کی پریشانیاں بیماریاں روانی اور دونی بیماریوں سے ہیں تو آپ اور آپ کو یہ نجاب دینا ہے وہ یزکیہیم اگر آج ہم اور آپ اپنے امام اور اپنے نبیوں کے مقصد اس کو بنا رہے ہیں تو آج ایک شیعہ فکر رکھنے والے کوئی بسالت جوان ہی ہونے چاہیے میں بھی اس دنیا کو بچھاؤں میں اپنے چار دوستوں کو بچھاؤں میں اپنے کافی دوستوں کو بچھاؤں میں اپنے بیدین دوستوں کو بچھاؤں میں اپنے حسرت دوست کو بچھاؤں کہ آپ اس فکر میں کیوں ہو؟ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ بغیر ہی اس سے دنیا کا کوئی خدر نہیں کیوں اس فکر میں پڑ گئے ہیں؟ درحالی بھی اتنی چیزیں بدیہی چیزیں جیسے کوئی انکار نہیں کر چکتا اسے ہم اور آپ بھی ذمہ داری ہے آج اگر پوری دنیا میں آگر چھ عرب لوگ ہیں تو اس میں دو عرب مسلمان ہیں دو عرب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہی ہے چھ چار عرب لوگوں کو بچانا ہے اور من خصوص ہم اور آپ اگر ہم اور آپ یہ سوچیں گے نہیں ہم بچا نہیں سکتے یہ ہوئی نہیں سکتا کیوں نہیں بچا پائیں گے ہم اور آپ آج ہم اور آپ یہ سکتے ہیں اپنی ڈسٹرک لیبل سے بچانے کی کوشش کریں یہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود کو بچیں اپنے گھر کو بچیں اپنے ڈسٹرک کو بچیں بہت اس لئے رسالت آپ کی گردن پر آتی جائے گی لہذا آپ نبیوں کے جب آپ بھوری تعلیم پڑھتے ہیں تو یہ نبی اپنے قوم کے لئے ہوگی اپنے گھر والو کے لئے ہوگی باہو اور ہم جب رسول اللہ نے برمایا میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے لئے لنیوں کی طرح ہے تو بلطور ہم اور آپ علماء کے دستوں کی زیام آتی ہیں یہ کنفیس ہو جائے ہم علماء یعنی مجھ جیسے ایک طوپی کرنے والا مولکیر نہیں علماء یعنی آپ اسے پڑھے لکھے لو عربی میں جال الدین کہتے ہیں ہم لوگوں کو علماء کہتے ہیں ہر جانے والے انسان ہر پڑھے لکھے انسان کو حضر رسول اللہ نے ایک حدیث فرمایا تھا کہ جب علم فاصل ہو جاتا ہے دنیا فاصل ہو جاتی ہم اور آپ سمجھتے تھے کہ ایک طوپی کرنے والے مولکی اکر فاصل ہو جائے پھول دنیا فاصل ہو جائے آج ایک سرکس فاصل ہو جائے کار مارکس فاصل نہیں ہو جائے کار مارکس خراب ہی کر ہر جنیا کو اقتصاد میں پریشانی نہیں کر اور داربین کی وہ فکر خراب نہیں ہوتی داربین کی جو نظریہ موجود میں لائے انسان جب بندر سائے ان جنوں نے پوری انسان کو ایک گئر میں ڈا دیا تو بہت سے نظریہ جو وجود نہ آئے اب ایک ایٹمی بم کس نے بنایا ایک نظریہ خراب ہوئی ایک عالم بہکا جس نے پورے ایٹمی بم انسان کو پریشان کر دیا ریاض رسول نے کیا برمایا جب ایک عالم بہک جاتا ہے تو عالم فصاب ہو جاتا فاصل فصادات کے حال کی مدد ہے تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں ایک عالم میں ہاں ایک مشکلی اگر بھیک جائے جن کے ہم سب بیروگار اتنے بہت جائیں گے تو یہ کم سے کم اس طرح میں نکال یہ بہت جائیں ہم اور آپ اپنے دماغ سے سوچیں ان کامیہ عادیس کو جب ہمارے رسول فرما رہے ہیں یہ انبیاء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہمارے علماء ہوں گے اس مطلب ہم اور آپ جو پڑے لکھیں جو جانتے ہیں جو دین کو جانتے ہیں جو دنیا کی اقتصادیات جو دنیا کی تفاقرات جو دنیا کی ضروریات کو جانتے ہیں وہ اگر بہت جائے تو کیا ہوگا وہ پورے ملک اور پورے دیش کو بات کریں لہذا ہم اور آپ کو بچنے کی ضرورات ہیں ان چیزوں سے جو ہمیں فسادات کی طرح میں تحییے بل بیوزکین تشکیہ نقص ہمیں کرنا و یعنی محمد کتاب و اتنمہ اور لوگوں کو اقلی دلیل اور فکری دلیل اور لوگوں کو جنا ہو سکے دلیل اقلی دلیل کے طریق ہم کو اقلی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں یہ رسالت حضرت آدم کی تھی حضرت آدم نے حضرت آدم سے پہلے خدا والدعالم نے کہا کہ کسی نے سوال کیا پرغمبر کیوں انبیاء سے پہلے نبیوں کو بیجا کیوں انسانوں سے پہلے نبیوں کو بیجا کہا کہ اگر نبیوں سے پہلے کسی انسان کو بیج دیتا اور وہ بہت جاتا تو کہتا پروردگا تو نے مجھے کسی ڈیلائت کرنے والے کو بہت جاری اس نے میں بہت دیا جنہوں نے مجھے کسی رسول کو نہیں بیجا کسی میسنجر کو نہیں بیجا کسی پیغمبر کو نہیں بیجا کوئی بتانے والا مجھے نہیں تھا اس نے میں بہت دیا آسانی سے کہہ سکتا تھا لہٰذا خدا والدعالم نے پہلے انسان کو وجود میں آنے سے پہلے ایک حادی کو مقرر کیا اور یہ کر کے کہہ دیا کہ اب تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں جنہ کوئی بتانے والا نہیں تھا بس دوستو اسی جنرے میں میں بھی انتہا کرنا چاہتا ہوں اور خدا والدعالم نے امام مہدی کو پردے غیب میں رکھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخری آدمی تک کہ یہ عذر نہ کر سکے خدا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا نہیں ہم نے ایک مہدی کو ایک حادی کو ایک امام کو پردے غیب میں رکھ کر تم لوگوں کے لئے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کوئی انسان دنیا کا پہلا انسان بھی یہ عذر نہیں کر سکتا تھا بلکل ایسی دنیا کا آخری انسان لیئے اور دنی کا سلطان لیئے کوئی بتانے والا نہیں سپان اللہ سپان اللہ یہ ہم اور آپ کی رسالت ہے یہ ہمیں زیادہ آپوں کے رمیہ مظہر نہیں ہونا چاہتا ہے آپوں کا اقزام بھی ہے انشاءاللہ خدا آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائیں آمین خاندان والوں کے لئے اپنے ماباب کے لئے اور ہمارے کون کے لئے ملت کے قدر کے لئے باعث سر بلندی ہو آمین آپ اسلامی کلاس کے حوالے سے اتنو تین گفتگو آپ کی دنر میں آرستان بارہ دام لوگوں نے قدیبن چھے مہینے سے کچھ اسلامی حوالے سے کچھ گفتگو کی جو ماباب نے ہمیں سکھایا تھا انہی کو ہم نے دہرایا اور ایک اسلامی کی فکر ہم لوگ وجود رانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب آپ لوگوں کی بدولت کی اگر میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیابی نہیں ہم سب کی کامیابی اگر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے آپوں کے مدد نہیں ہوتے تعاون نہیں ہوتے تو شاید میں اس مقصد سے نہیں پہنچ پاتا اور آج ہم سب ملت کے اس کلے فیصاب میں یہ سب اسے دوسروں کو بھی دے رہے ہیں لہذا اس حوالے سے میں نے کچھ وعدہ کیا تھا کہ بھائی ہم اگر ہمارے کلاس میں جو دوست آئے ہیں کہ ان کے پاس تھے ہم یوں آئیں گے تو ان کو کم سے کم ہمارے کلاس میں آئے ہیں کہ ایک ایک سرکر دے دیا جائیں گے تو وہ بھی ہم نے پرام کر دیا ہے اور دوسری شکل و صورت بھی اس طرح ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لئے ہم نے پرام کیا ہے جو مجمع روحانیون اور کلچر ہوت اسمانی کلچر ہوت کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ایک ایک ہدیہ بھائی مام زمان کے آوالے سے اس طرح میں نے بھائی ملت میں نے لکھاؤ حاصل میں رمضان میں ہم لوگوں کو یہ فینل کرنی تھی تو آپ سب بوچ جا رہے تھے تو اس کے ہم نے سوچا کہ اس کو پہلے ہی تفصیل کیا جائے اور دوسرا کچھ میں نے اپنے کلاس میں جو معذر دوست ہم لوگوں کے ساتھ رہے کچھوں نے کی طرح کی طرح کی اور ساتھ میں چلے ان لوگوں کے لئے تقدیر نامہ میں نے معایہ کیا ہوں انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے دوستوں کو پیش کروں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے برادر عزیز سگیتوں کی اونام دے لیں گے اور برادر عزیز صدر محترم بھائی صاحب اور سینئر لب حیدر بھائی صاحب آپ کو کھڑے ہو جائے اور اپنے دوستوں کو جتنے کے احنام دے لیں کہ آپ انشاءاللہ بھولو تبھی